السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج پانچ اکتوبر دوہزار بائیس بروز بودھ ہے اس وقت کی بڑی اہم خبر آپ سے شیئر کر رہے ہیں جیہا ناظرین متحدہ عرب امارات نے پہلی مندر کا افتتاح کیا ہے ناظرین متحدہ عرب امارات کے منشٹر آف ٹولرنس شیخ نہیان بن مبارک انہیان نے ایک نئے ہندو مندر کا افتتاح کیا متحدہ عرب امارات کے رہائشی حسن سجوانی نے ٹویٹ کر کے کہا متحدہ عرب امارات کے منشٹر آف ٹولرنس شیخ نہیان بن مبارک انہیان نے دبائی کے شاندار اور نئے ہندو مندر کا افتتاح کیا ناظرین الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق یہ مندر تقریباً تئیس سو میٹر مربع ہے اور اس کے بنانے میں تقریباً سولہ میلین ڈالر کا خرچ آیا ہے اس کا افتتاح دسہرے کے تیوہار میں ایک دن پہلے کیا گیا اور یہ مندر سندھی گرو دربار مندر کی توسیح ہے جو متحدہ عرب امارات کے قدیم ترین ہندو مندروں میں سے ایک ہے مندر کے بنیاد فروری دوہزار بیس میں رکھی گئی تھی مندر آج سے سرکاری طور پر عوام کے لئے کھول دیا جائے گا ناظرین ہندو مندر کے منتظمین نے عقیدت مندوں کے داخلے کے لئے اپنی ویب سائٹ کے ذریعے کیو آر کوڈ اپائنمنٹ بوکنگ سسٹم کو بھی فعال کر دیا ہے کیو آر کوڈ کے ذریعے عقیدت مندوں کو بھیڑ اور دیگر پریشانیوں سے نہیں گزرنا پڑے گا اس سے مندر میں نظم و نسک اور سماجی دوری کو یقینی بنانے میں بھی مدد ملے گی مندر کی سرکاری ویب سائٹ کے مطابق داخلہ صبح ساڑے چھے بجے سے رات آٹھ بجے تک کھلا رہے گا داخلہ صرف ان عقیدت مندوں کے لئے دستیاب ہوگا جنہوں نے مندر کی سرکاری ویب سائٹ کے ذریعے پانچ اکتوبر کے لئے بوکنگ کروائی ہے روزانہ تقریباً ایک ہزار سے بارہ سو عقیدت مند ہندو مندر میں جا سکتے ہیں ناظرین اس خبر پر آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو ضرور دبا دیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ